بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم محمد بلال فرام سپیڈر گروپ آف کالجیز ڈیرہ غازی خان کیمپس ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم آئی سی ایس فرسٹ ایر چیپٹر ون بیسیک آف انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ڈسکس کریں گے ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے فلائٹ پینل ڈسپلے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں یہ بہت کم سپیس لیتا ہے اور اس کا جو ویٹ ہے وہ زیادہ نہیں ہوتا فلائٹ پینل ڈسپلے is made up of two plate of glasses فلائٹ پینل ڈسپلے کو بنایا جاتا ہے دو گلاسیس کی پلیٹس سے دیز پلیٹس کنٹین از سبسٹانس اور یہ پلیٹ ان دو پلیٹس کی درمیان ہم سبسٹانس کو رکھیں گے بیٹوین دیم ان کے درمیان دو سبسٹانس is ایکٹیویٹڈ ان ڈیفرنٹ ویز تو سبسٹانس کو ہم مختلف ویز سے ایکٹیویٹ کرتے ہیں بیسکلی فلائٹ پینل ڈسپلے ایک لیسپیس اینڈ لائٹ ویٹ اے ڈسپلے سکرین ہے اور اس کو دو پلیٹس گلاسیس سے بنایا جاتا ہے ان پلیٹس کی درمیان ہم مختلف سبسٹانس کو رہ کے مختلف ویز سے ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ٹائپس کی طرف آتے ہیں تو فرسٹ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے لیکٹ کریسٹل ڈسپلے جس کو ہم LCD بولتے ہیں سیکنڈ الیکٹرو لیوینسنڈ ڈسپلے تھرڈ گیس پلازما ڈسپلے تو سٹوڈنٹس فلائٹ پینل ڈسپلے کی تین ٹائپس ہیں فرسٹ ون ہے لیکٹ کریسٹل ڈسپلے سیکنڈ ون ہے الیکٹرو لیوینسنڈ ڈسپلے اور تھرڈ ون گیس پلازما ڈسپلے تو اس کی پہلی ٹائپ کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے لیکٹ کریسٹل ڈسپلے ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں دس ٹائپ آف ڈسپلے سکرین کنٹین از سبسٹانس کارڈ لیکٹ کریسٹل ڈسپلے دس ٹائپ آف ڈسپلے سکرین اس قسم کی جو ڈسپلے سکرین ہے کنٹین اپنے پاس رکھتی ہے سبسٹانس ایک سبسٹانس کو کارڈ لیکٹ کریسٹل ڈسپلے جس کو ہم لیکٹ کریسٹل ڈسپلے کہتے ہیں ایکسپلینیشن کی طرف آتے ہیں The molecule of this substance line up in such a way that the light behind the screen blocked or allowed to create an image The molecule of this substance اس سبسٹانس کی جو molecule ہیں line up اس طریقے کے ساتھ ان کو سیکنس کے ساتھ رکھا جاتا ہے In such a way that the light behind the screen جو لائٹ ہے وہ سیکرین کے behind blocked ہو جائے تاکہ image کو create کیا جا سکے سٹوڈنٹس اس کی ایکسپلینیشن کو دوبارہ ذرا دیکھ لیں The molecule of this substance اس سبسٹانس کی جو molecule ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ رکھے جاتے ہیں کہ light behind the screen block کی جائے اور allowed to create an image تاکہ اس کو کیا کیا سکے image کو create کیا جا سکے اس کے بعد ہے Electrolumenscent Display سب سے پہلے ہم اس کی definition کی طرف آتے ہیں This type of display screen contain a substance اس قسم کی جو display screen ہے contain اپنے پاس رکھتی ہے a substance ایک ایسے substance کو that glow کیا کرے گا جو کہ glow کرے گا when it is charged by electric current جب ہم اس کو وہ electric current کی مدد سے چارج کریں گے This type of display screen contain a substance یہ جو Electrolumenscent Display سب سے گرین ہے ایک ایسے substance کو اپنے پاس رکھتی ہے that glow جو کہ کیا کرے گا glow کرے گا when it is charged by electric current جب اس پر electric current کو یا electric molecules کو جب اس پر apply کیا جائے گا تو یہ substance glow کرنے لگے گا last one flat panel display میں ہمارے پاس gas plasma display جس کی definition کی طرف آتے ہیں this type of display screen is similar to neon اس کے جو یہ جو gas plasma display screen ہے یہ neon سے ملتی ہوتی ہے the display uses a gas تو یہ جو gas plasma display screen ہے یہ gas کو use کرتی ہے that emit جو کہ خارج کرتا ہے a light ایک light کو in the presence of an electric current electric current کی موجودگی میں یہ light کو خارج کرتا ہے دوبارہ سننیں gas plasma display screen is similar to neon یہ neon بلب سے ملتی ہوتی ہے the display uses یہ جو gas plasma display ہے یہ gas کو use کرتا ہے substance کے طور پر that emit a light جو کہ light کو کیا کرتا ہے خارج کرتا ہے in the presence of an electric current electric current کی موجودگی میں gas plasma display light کو کیا کرتا ہے خارج کرتا ہے it is more expensive technology یہ سب سے ادھا expensive technology ہے تو students flat panel display کی جو first type ہے وہ ہے liquid crystal display اس پورے lecture کو دوبارہ ہم اس کا review دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تو liquid crystal display ایک ایسی screen ہے جو جو کہ substance رکھتا ہے liquid crystal display اپنے پاس یہ جو ہم نے flat میں start میں ہم نے discuss کیا کہ ایک ایسی display screen ہے جنہیں دو plate کے درمیان ہم کسی کسی بھی رکھتے ہیں اور مختلف phase کے ساتھ اس کو کیا کرتے ہیں activate کرتے ہیں تو جو liquid crystal display ہے وہ یہ جو display screen ہے یہ as a substance کی طور پر liquid crystal کو اپنے پاس رکھے گا explanation کیا ہے اس کی کہ اس کو liquid crystal display screen کے molecule اس کو اس sequence کے ساتھ رکھا جاتا ہے کہ light behind the screen کیا کیجئے block کیجئے تاکہ image کو create کیا جا سکے دوسری type جو ہے flat panel display screen کی وہ ہے electro luminescent display screen electro luminescent display screen ایک ایسی screen ہے ایک ایسا display ہے جو کہ اپنے پاس ایک substance کو رکھتا ہے that glow جو کہ glow کرتا ہے when it is charge by electric current جو کہ electric current کی موجود میں glow کرنے لگتا ہے last جو ہے وہ ہے gas plasma display this type of display screen is similar to neon the display uses a gas یہ جو display screen ہے یہ gas کو use کرتی ہے that emit a light جو light کو خارج کرتا ہے in the presence of an electric current electric current کی موجود کی کی کرتا ہے light کو خارج کرتا it is more expensive technology اور یہ بہت زیادہ expensive technology ہے تو students اس lecture میں ہم نے flat panel display screen کو discuss کیا ہمارا جو previous lecture تھا اس previous lecture میں CRT monitor کو discuss کیا جو کہ cathode ray tube یہ technology ہے جو CRT monitor میں use کی گئی آج lecture flat panel display screen پہ تھا تو flat panel display screen کو discuss کیا اس کی types تین types تین کون کون سی تھی ایک تھی اس میں الیکٹرو لیوین سن display ایک ایک تھی اس میں gas plasma display اور جو first one ہے اس میں ہم نے discuss کیا تھا کہ display screen ہوتی گیا ہے تو اس کی تین types تین سیکنڈ ون الیکٹرو لیوین سن display and last one liquid crystal display ہم نے ان types کو flat panel کی ان تین types کو آج ہم نے discuss کیا تو سٹوژنٹس اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی confusion ہے کوئی question آپ نے کرنا ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیں اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ